موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هديو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي گرامی قدر ناظرین معزز ساتھیو آخرت پر ایمان سے متعلق ہماری آف کی گفتگو حساب اور کتاب تک پہنچی تھی یعنی آخرت پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ آخرت پر ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک بہت بڑا جز حساب پر بھی ایمان لے آیا ہے اس سے متعلق پچھلی دو تین مجلسوں میں گفتگو چلتی رہی ہے جہاں پر ہم نے آپ کے سامنے لوگوں کے حساب اس کا معنی اس کی قیفیت اس کے اصول سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی آج قبل اس کے کہ ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے لیے آسان حساب کا سبب بن سکتے ہیں اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے لیے سخت حساب کا سبب بن سکتے ہیں تاکہ جو اعمال آسان حساب کا سبب بنیں ہم ان کا احتمام کریں اور جو ہمارے لیے حساب میں مشکلات پیدا کریں ہم حتی الامکان ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں قبل اس کے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں ایک بات یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ اولاً کن کن لوگوں کا حساب ہوگا اور کن کن لوگوں سے پوچھ گچ کی جائے گی یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آیا سب کا حساب لے گا اور ہر چیز کا حساب لے گا یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حساب نہ لیا جائے گا اور کچھ کیدیں ایسی ہیں جن کا حساب نہ لیا جائے گا یہ دو باتیں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھئے اصولی طور پر ہر مکلف جن ہے تو انس ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا اصولی طور پر ہر مکلف جنوں کی شکل میں ہے یا انسانوں کی شکل میں ہے اس کا حساب لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد ہم آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیرے رب کی قسم ہم ان تمام لوگوں سے پوچھیں گے ایک اور آیت جس میں اس عمر کی تفصیل بیان کی گئی ہے سورہ الانعام کی ایک سو تیس نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والعنس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت خصوصاً یہ خطاب ان کافروں سے ہوگا جو اس دن کے حساب سے غافل تھے جنہوں نے رسولوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا ان سے یہ سوال ہوگا یا معشر الجن والعنس اے جن اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا یا قصون علیکم آیا تھی تمہارے سامنے ہمارے احکام کھول کھول کر کے نہیں بیان کرتا تھا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ هَذَا اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں دھراتا نہیں تھا چونکہ انکار کا مجال نہیں ہوگا لہذا سارے ایک زبان ہو کر کے کہیں گے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ تمام جواب دے گئے کہ اے رب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں ہم خود اپنے اوپر گواہ بنتے ہیں کہ آپ کی طرف سے درانے والا آپ کی طرف سے آپ کا پیغام پہنچانے والا آیا لیکن وجہ کیا تھی وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا دنیا کی زندگی نے انہیں ایسا مشغول کر دیا تھا دنیا کی زندگی نے انہیں ایسا مدہوش کر دیا تھا کہ انہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں تھا وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ کام جو میں کر رہا ہوں ایک دن اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی اس زندگی کو پار کر پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہوگا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وہ سب کے سب خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ اے رب اس میں غلطی ہماری ہے ہم خود ہی کافر تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میدان میں اس موقع پر ہر مکلف سے سوال کیا جائے گا جن ہے اس سے بھی سوال ہوگا اگرچہ ان میں کوئی رسول نہیں آیا ان کی طرف یہی رسول جو انسانوں کی طرف آتے تھے اس وقت کے جنوں کو ان رسولوں کی باتوں کامان نہ ضروری تھا البتہ انسانوں کے سامنے تو انہی میں سے رسول آئے تو وہ سب نے کہ سب اخرار کریں گے کہ ہاں ہم اپنی غلطی پر تھے ہمارے پاس رسول آیا تو عموماً تو ہر جن اور ان سے سوال ہوگا لیکن خصوصی طور پر آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ قرآن اور احادیث رسول سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر سوال رسولوں سے بھی ہوگا امتیوں سے بھی سوال ہوگا حاکموں سے بھی سوال ہوگا محکومین سے بھی سوال ہوگا چھوٹوں سے بھی سوال ہوگا اور بڑوں سے بھی سوال ہوگا آزاد سے بھی سوال ہوگا اور غلام سے بھی سوال ہوگا چنانچہ رسولوں سے متعلق اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا ماذا اجبتم جو تم نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا تمہیں اس بات کا جواب کہاں تک دیا گیا تمہاری یہ بات کہاں تک قبول کی گئی بعد علماء نے کہا کہ رسولوں سے جب یہ سوال ہوگا تو وہ عالم گھبراہت کا وہ ہوگا مشکلات کا وہ ہوگا کہ رسولوں سے اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ بن پڑے گا لا علم لنا اے اللہ تبارک و تعالی انک انت علام الغیوب غیب جاننے والا تو ہے ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی تو بہتر جانتا ہے کہ میری قوم نے میرا کیا جواب دیا ہے حالانکہ رسولوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوم کے کن لوگوں نے ان کی بات پر لبیک کہا ہے اور کن لوگوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا ہے خصوصی طور پر ایک جگہ حضرت عیسی بن مریم سے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد حرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنِ مَرْيَمِ أَعَنْدَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَٰهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے عیسی بن مریم اللہ تعالی دیکھئے سوال کر رہا ہے ان نبیوں سے جو علو العزم من الرسول ہیں ان سے وہ تعلق سوال کر رہا ہے کہ اے عیسی بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي کیا تم نے اپنی امت کو ان نصارہ کو کیا تم یہ ہدایت دے کر کے گئے تھے کہ میرے بات میری ماں کو اور مجھے اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ خوفتاری ہوگا کہ ان سے اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں بن پائے گا سبحانک اے رب تو پاک ہے اس سے کہ میں تیرے بارے میں ایسی بات کروں ما یکون لی ان اقول ما لیسا لی بحق میں آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں اس بارے میں کوئی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھ یو کہ اس دن خصوصی طور پر رسولوں سے بھی سوال ہوگا لیکن رسولوں سے جو سوال ہوگا وہ امت کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ورنہ رسول تو وہ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس سے متعلق آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کروں حساب سے متعلق کہ اس دن امتیوں سے بھی سوال ہوگا خصوصی طور پر رسولوں سے متعلق سوال ہوگا رسولوں کے پیغام سے متعلق سوال ہوگا رسولوں کی تعلیمات سے متعلق سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلنسألن الذین ارسل ایلیہم ولنسألن المرسلین البتہ ضرور بضرور یقینا ہم کل لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کے طرف رسول بھیجے گئے ہیں ولنسألن المرسلین اور ضرور بضرور ہم رسولوں سے بھی متعلق سوال کریں گے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کی اس سے پہلے آیا ہے کہ اللہ تعالی جنوں سے پوچھے گا اور ان سے پوچھے گا یہاں پر وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے کہ حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور خطبہ کے آخر میں اپنی امت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم اللہ تعالی کے سامنے میرے بارے میں کیا جواب دوگے تو تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر کے کہا ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ وہ رسول ہے اے اللہ تعالی جس نے تیرا پیغام پہنچایا ہے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا ہے اور پیغام کو بہسر خوبی پہنچا دیا ہے اسی طریقے سے ساتھیو جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حاکموں سے بھی سوال ہوگا اور محکومین سے بھی سوال ہوگا بڑے حاکم سے بھی سوال ہوگا چھوٹے حاکم سے بھی سوال ہوگا ملک کے حاکم سے بھی سوال ہوگا اور ایک گھر کا جو ذمہ دار اور حاکم ہے نگرہ ہے اس سے متعلق بھی سوال ہوگا اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث جو بخاری اور مسلمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے اس سے متعلق ہر انسان کو خصوصا ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے بلکہ میں چاہوں گا کہ اس حدیث کے اوپر روزانہ ایک بار ہر مسلمان اپنی نظر رکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ آیا اس حدیث کے اوپر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہی کلکم تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے ذرا غور کریں آپ نے کیا فرمایا کلکم تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی جو ذمہ داری ہے اس طرف بھی اشارہ فرمایا آپ نے سب سے اونچا جو ذمہ دار ہے اس کا بھی ذکر فرمایا اور سب سے نیچا جو ذمہ دار ہے اس کا بھی ذکر فرمایا اور درمیان میں چند لوگوں کا ذکر فرمایا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَالْإِمَامُ الرَّاعِنْ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ چنانچہ امام ذمہ دار ہے امام ذمہ دار ہے حاکمِ وقت ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری میں جتنی پبلک ہے جتنی رعایہ ہے ہر ایک سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا اگر کوئی رعایہ میں سے کوئی شک بھوکے رہتا ہے کوئی بیمار ہے اس کے پاس دوا کا پیسہ نہیں ہے کوئی حاجت مند ہے اسے بھیک ماغنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے یہ ایسے امور ہے جس سے حاکمِ وقت سے خواہ و بادشاہ کی صورت میں ہے خواہ و صدر کی صورت میں ہے خواہ و وزیرِ عاظم کی صورت میں ہے جس صورت میں بھی ہے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا فَالْإِمَامُ الرَّاعِنْ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ چنانچہ امام ذمہ دار ہے اور اس کی رعایہ سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا وَالْرَّجْلُ الرَّاعِنْ فِي عَلِهِ اور مرد اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے ان کا نگرہ ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اور اس سے اس کی رعایہ سے متعلق اس کے اہل و عیال سے متعلق پوچھا جائے گا وَالْمَرَعَةُ رَعِيَّتٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ دار ہے اگر جو لوگ شوہر کے گھر میں رہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھوکا رہتا ہے وقت پر کھانا نہیں ملتا بلکہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ عورت سے اس چیز کا بھی سوال ہوگا اگر چائے کی ضرورت صرف تین کپ کی ہے اور وہ چار کپ چائے بناتی ہے اور ایک کپ چائے فیکی جا رہی ہے تو عورت سے اس کے متعلق سوال ہوگا وَالْمَرَعَةُ رَعِيَّتٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے ایک روایت میں آیا شوہر کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں شوہر کے گھر میں رہنے والے اور شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے وَمَسْئُولَةٌ عَرْرَعِيَّتِهَا اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ادنا درجے کے ذمہ دار کا ذکر فرمایا وہ غلام جو خود اپنے جسم پر جو کپڑا ہے اس کا مالک نہیں ہے جو اپنے ہاتھ اور پیر کا مالک نہیں ہے وہ غلام ہے خریدا اور بیچا جاتا ہے لیکن اگر اس کے مالک نے اس کی ذمہ داری میں کچھ چیزوں کو رکھا ہے وَالْخَادِمُ رَاعِنْ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَرْرَعِيَّتِهِ اور خادم اپنے سردار کے مال کا ذمہ دار ہے خواب بقری کی شکل میں ہے اور کسی شکل میں ہے اس کا ذمہ دار ہے اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا وَمَسْئُولٌ عَرْرَعِيَّتِهِ وَمَسْئُولٌ عَرْرَعِيَّتِهِ تمہے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا خصوصا صاحب خانہ سے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حدیث میں بیان فرمایا جس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ حضرت عقبہ ابن عامر سے نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ قُرْلَرَعِن عَمَّاسْتَرَعَاهُ اَحَفِذَ اَمْضَيَّعَا حَتَّى يُسْعَلَ الرَّجْلُ عَنْ اَحْلِ بَيْتِهِ ہر انسان جو چیز اس کے ذمہ داری میں دی گئی ہے اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا یہاں تک کی آدمی سے اپنے اہل خانہ سے متعلق سوال کیا جائے گا آیا ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لے رہا ہے یا ان کے بارے میں خیانت سے کام لے رہا ہے ناظرین ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں کا ہر شک ذمہ دار ہے لیکن جب سوال کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح کر دی جائے کہ آیا کن کن چیزوں سے متعلق سوال ہوگا ہم ہیں ہم سے کن کن چیزوں سے متعلق سوال ہوگا حاکم ہے اس سے کن کن چیزوں سے متعلق سوال ہوگا تو یہ چیز ذہن نشیر رہنی چاہیے کہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ہر انسان سے ہر چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے فوربک تیرے رب کی قسم ہے اللہ تبارک وطالعہ قسم کھا کر کے فرما رہا ہے فوربک تیرے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین ہم ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے ہر چھوٹے سے پوچھیں گے ہر بڑے سے سوال کریں گے انسان ہے تو حاکم ہے تو محکوم ہے تو فوربک لنسألنہم اجمعین ہم ما کانو یعملون ہر اس چیز سے متعلق سوال کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں تو مختصرا تو یہ کہ ہر انسان سے اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل سے متعلق سوال ہوگا بلکہ بسا اوقات انسان کو تعجب ہوگا کہ آیا یہ چیز بھی کہیں سوال کے لائے کہے لیکن اس کے ساتھ 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 یوں قرآن اور حدیث میں کچھ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے متعلق سوال ہوگا ان کے اوپر بھی اگر ہم آپ ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے تنانچہ سب سے پہلی چیز جس سے متعلق سوال ہوگا اور سب سے پہلے ہوگا وہ شرک اور کفر سے متعلق ہوگا شرک اور کفر سے متعلق ہوگا اس لیے کہ یہ سب سے پہلا واجب ہے جو جن اور انس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے لہذا سب سے پہلے اسی سے متعلق سوال ہوگا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی یہ رشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں جس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے جس کی اس کی اصلیت کو نہیں جانتے اس چیز کو خواہ وہ بد کی شکل میں ہے خواہ وہ قبر کی شکل میں ہے خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہے جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے ایک حصہ لے جا کر کے ان کو چاہاتے ہیں کوئی کسی بد پر چاہا رہا ہے کوئی قبر کے اوپر چاہا رہا ہے کوئی فول چاہا رہا ہے کوئی بکرہ اور مرگا چاہا رہا ہے لِمَا لَا يَعْلَمُونَ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَوَّاہِ اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنی ذات کی قسم خواہ کر فرماتا ہے لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ تم لوگ اے جن و انس جو جہ افترہ پردادی اللہ تعالی پر کرتے تھے جو اللہ تعالی کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے تھے اس سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس دن اللہ تعالی ندہ دے گا اور پکارے گا اور کہے گا عَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ میرے وہ شرکہ کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے لاؤ ان کے بارے میں بتاؤ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن شرک اور کفر سے متعلق بھی سوال کرے گا رسولوں سے متعلق بھی سوال کرے گا جیسا کی یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن امتیوں سے رسولوں سے متعلق سوال کرے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ جس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پکارے گا ندا دے گا کہ اے انسانوں کی جماعت اے جنوں کی جماعت آؤ اور یہ بتاؤ کہ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس کی تعلیمات کو تم نے کہا تک قبول کیا تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسولوں سے متعلق بھی سوال ہوگا اسی طریقے سے ساتھ یہاں دنیا کی نعمتوں سے متعلق بھی سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں صحت کی نعمت بھی ملی ہے ہم نے امن کی بھی نعمت ملی ہے ہمیں کپڑے کی نعمت بھی ملی ہے ہمیں آگ کی نعمت بھی ملی ہے ہمیں کان کی نعمت بھی ملی ہے ہر نعمت ملی ہے اور ان نعمتوں سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن تم سے قیامت کے دن تم سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا وہ کون کون سی نعمتیں ہیں اور کن کن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا اس کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب مجید میں اور قرآن مجید میں ہمارے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی آج کی مجلس یہی پر ختم ہوتی ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اس دن سوال کے جواب کے لیے تیاری کر لے جو سکت اس دنیا میں اپنا حساب لے لے گا اپنے سوال کے لیے جواب تیار کر لے گا آخرت میں اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا آئندہ مجلس کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ ہماری بات پر توجہ دیں گے اور آخرت کے سوالوں سے متعلق تیاری کی خصوصی فکر کریں گے اور توجہ دیں گے تب تک کے لیے آپ سے ہم رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ